بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں مجالس کا احتمام کیا جاتا تھا تو پہلے وہاں سے سلطان زیادت اللہ بن ابراہیم اپنے دیگر امایدین سلطنت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا شاید ان کو ابو فہر ہی کی آمد کا انتظار تھا ابو فہر جگ فضل بن یعقوب کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا سب نے اپنی جگہ سے اڑھ کر اس کا بہترین استقبال کیا سلطان نے آگے بھڑھ کر ابو فہر کو گلے لگا کر خوش آمدید کہا اس کے بعد ابو فہر دوسرے لوگوں سے ملا سلطان اور امایدین سلطنت نے اسد بن فراد کے ساتھ مل کر سکلیا میں جو کامیابیاں حاصل کی تھی اس پر ابو فہر کو مبارک بات پیش کی گئی پھر سلطان کے کہنے پر ابو فہر سلطان کے قریب ہو بیٹا تو توڑی دیر تک خاموشی رہی اس کے بعد سلطان نے ابو فہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا ابو فہر میرے لیے یہاں حالات پہلے سے کہیں زیادہ ابتر اور پیچیدہ ہو چکے ہیں تمہارے افریقہ سے سکلیا کی طرف جانے کے بعد باغی قبائل کے سرداروں نے شاید یہ سمجھ لیا تھا کہ تم ہمیشہ کیلئے افریقہ سے سکلیا چلے گئے ہو لہٰذا انہوں نے یلغار کرتے ہوئے مسلمان بستیوں کو کافی نقصان پہنچایا اگر فضل بن یعقوب بروقت ان کی راہ نہ روکتا تو وہ کافی مسلمان آبادیوں کو تحسن حس کرتے بہرحال فضل بن یعقوب نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا ہے اب بھی وہ ہماری سرحدوں پر بیٹے ہوئے ہیں ان بھوکے گھدوں کی طرح جو موقع پا کر حملہ آور ہو جاتے ہیں سلطان کو خاموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ ابو فہر نے اپنے قریب بیٹے فضل بن یعقوب کو مخاطب کیا ابن یعقوب ابو فہر کو رکھ جانا پڑا اس لئے کہ مسکراتی ہوئے فضل بن یعقوب بول پڑا تھا امیر میں جانتا ہوں آپ یہ پوچھیں گے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا لائے عمل اختیار کیا ہے آپ یہ بھی مجھ سے پوچھیں کہ آپ کی آمد سے پہلے پہلے میں نے ان کے محلی وقوع اور ان کی آماجگاہوں سے مطلق کیا کیا تفصیل حاصل کی ہے میں یہ سب کچھ آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کی آمد سے پہلے ہی میں نے سہرا کے اندر اپنی ناظر پیلا دیئے تھے اب بھی ہمارے ناظر دشکن کی نقل حرکت پر نگاہ رکے ہوئے ہیں آخری خبر جو ہمارے پاس پہنچی وہ یہ کہ تینوں بربر سردار ان کے بیٹے اس وقت سہرا کے وسطی حصے میں اپنے لشکروں کے ساتھ پڑاؤ کی ہوئے ہیں ان کے پاس رسد اور خورا کے وسیز خیر ہیں کچھ سامان وہ اپنے نقلستانوں سے لے کر آئے تھے اور کچھ انہوں نے مسلمان آبادیوں کو لوٹ کر حاصل کیا تھا جو ناظر یہ خبریں لے کر آیا ہے وہ ان کے پڑاؤ کا محل وقوع بھی دیکھے آیا ہے تینوں بربر باغی سردار ایت تحیہ کیے ہوئے ہیں کہ وہ ابو پہر کی غیر موجودگی سے پورا فیدہ اٹھائیں گے اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے ان کی طاقت اور قوت کو افریقہ میں کمزور کرنے کی کوشش کریں گے اس بار مسلمورہ قبیلے کے سردار بارشمل کے ساتھ اس کا بیٹا نیالوم زناقہ قبیلے کے سردار تارفت کے ساتھ اس کا بیٹا مکولہ خوارہ قبیلے کے سردار ٹرویا کے ساتھ اس کا بیٹا غودر بھی کام کر رہے ہیں یہ سب بڑی سرگرمی سے ہماری بستیوں کو نشانہ بنانے کا تحیہ کی ہوئے ہیں فضل بن یاقوب جب خاموش ہوا تب ابو فہر بول پڑا ابن یاقوب جس لشکر کے ساتھ تم نے دشمن کی راہ روکی وہ لشکر اس وقت کہاں ہے فضل بن یاقوب نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا میں آپ پر ایک انکشاف کروں کہ میں آج ہی یہاں پہنچا ہوں ہمارا لشکر اس وقت سہرا کی وستی حصے میں ہے جس جگہ ہمارا لشکر ہے باقی بربر قبیل اسے چند میل آکے پڑاو کیے ہوئے ہیں میں اپنے سالاروں کو تنبیہ کر کے آیا ہوں کہ وہ دشمن کی نکل حرکت پر نظر رکھیں اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھیں جہ رہیت اختیار نہ کریں دراصل میں اس لیے آیا تھا یہاں سے ایک اور لشکر لے کر ان باقی سرداروں کا مقابلہ کروں اب جبکہ آپ تصریف لے آئے ہیں تو جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا فضل بن یاقوب خاموش ہو گیا ابو فہر توڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اس کے بعد اس نے کہنا شروع گیا فضل بن یاقوب آج دن کے وقت تم اپنی محافظ دستوں کے ساتھ اس لشکر کی طرف کوچھ کر جاؤ جسے نکل کر تم قیروان کی طرف آئے ہو دشمن کے ناظر اور جاسوس بھی ادھر ادھر منڈلاتے پر رہے ہوں گے وہ باقی سرداروں کو اعتلا کر دیں گے کہ تم واپس اپنی لشکر میں پہنچ چکے ہو دشمن کو یہاں میری آمد کی خبر بھی ہو جائے گی اگر اس خبر کو ہم چپانا بھی چاہیں تو نہیں چپا سکتے اس لئے کہ جس طرح ہمارے ناظر دشمن کی نکل و حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں اس طرح دشمن کے مخبر بھی ہماری نکل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں تم دن کے وقت کوچھ کرنا تاکہ سب جان جائیں کہ تم لشکر میں پہنچ چکے ہو یہاں سے کوچھ کرتے وقت اپنے آدمیوں کے ذریعے ایک خبر بھی پہلا دینا کہ ابو فہر بھی تمہارے ساتھ ہی یہاں سے کوچھ کر رہا ہے تمہارے ساتھ جو مسلح جوان روانہ ہوں گے ان کے اندر میری اور ابو رافع کے جسمانی ساخت رکھنے والے دو آدمیوں سے کہنا کہ وہ اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیں اس طرح دشمن کے مخبر باغی سرداروں کو یہی اطلاع دیں گے کہ میں اور ابو رافع بھی تمہارے ساتھ ہی لشکر کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اب میں تم سے وہ تفصیل کہتا ہوں جس کے مطابق دشمن سے نمٹا جائے گا تمہاری یہاں سے روانگی کے بعد میں انتظار کروں گا پیل فور روانہ نہیں ہوں گا میں سہرہ کی اندر اٹھنے والے جپنوں اور توفانوں سے پیدا اٹھاؤں گا کسی بھی وقت دشمن پر یلغار کرنے کیلئے یہاں سے کوچھ کروں گا لیکن وقت کا تعایم نہیں کروں گا نہ ہی ابھی اور اسی وقت تمہیں یہ بتا سکوں گا کہ میں کب اور کس وقت یہاں سے کوچھ کر جاؤں گا ہماری وہ ناظر جو دشمن کے پڑاؤ کے محلی وقوع سے واقع ہیں ان میں سے کچھ میرے ساتھ کام کریں گے تم دن کے وقت کوچھ کر جانا اور اپنی لشکر میں جا کر قیام کرنا اور میری طرف سے پیغام ملنے کا انتظار کرنا مخبروں کے ذریعے میں تمہارے ساتھ رابطہ رکھوں گا جب باغی سرداروں کو یہ خبر ہوگی کہ تمہارے ساتھ میں اور ابو رافی بھی لشکر میں پہنچ سکے ہیں تو یاد رکھنا وہ آگے بڑھ کر ہم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کریں گے میں جب دشمن پر ضرب لگانا چاہوں گا تو اس کی اطلاع تمہیں بروقت مخبر مہیا کریں گے میری طرف سے یہ اطلاع ملتی ہی تم آکے بڑھ کر دشمن کے سامنے پڑا کر لینا اور دشمن سے جنگ کی ابتدا کرنے میں دیر نہ کرنا اس لیے کہ میں تمہاری مدد کرنے اور دشمن سے ٹکرانے کے لیے زیادہ وقت نہیں لوں گا جو ہی تم دشمن کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرو گے میں بھی کہیں نہ کہیں سے نکل کر اس انداز میں اپنے کام کی ابتدا کروں گا کہ میرے خداوند کو منظور ہوا تو سہرہ کے اندر دشمن کو باغنے کے سوا کوئی اور راستہ دکائی نہیں دے گا یہاں تک کہنے کے بعد ابو فہر نے کچھ سوچا پھر دوبارہ وہ کہہ رہا تھا ابن یعقوب تم جانتے ہو کہ ان سہرہوں کے اندر آنے والے بھگولے اور توفان اٹھتے ہی رہتے ہیں انہی بھگولوں اور توفانوں سے میں فیدہ اٹھاؤں گا اب تم اس کشمکش اور جستجو میں مبتلا ہوگے کہ تم یہاں سے چلے جاؤگے اور میں کب تک تمہیں دشمن پر ضرب لگانے کیلئے اطلاع دوں گا تمہیں تمہاری تسلی تمہارے اتمنان کیلئے اتنا بتا سکتا ہوں کہ کسی بھی توفانی اور حولناک رات میری طرف سے قاسد تمہارے پاس آئے گا اور جنگ کی ابتدا کر دی جائے گی میرے خیال میں میرے اور تمہارے درمیان اتنی ہی گفتگو کافی ہے ابو فہر کی گفتگو سے فضل بن یعقوب متوین ہو گیا تھا پھر دونوں جدا ہوئے اور دن کے وقت فضل بن یعقوب اپنے چند دستوں کے ساتھ سہرا کے اس قصے کی طرف پوس کر گیا تھا جہاں اس کے لشکر نے پڑاؤ کر رکھا تھا رات تیجی سے گزرتی جا رہی تھی تہرمانیت کے جکڑ قانون قدرت کے پابند اناثر کی طرح ٹیڑوں کو اُلٹ کر غبار میں تبدیل کرتی ہوئے چاروں طرف ریگ و سنگریزوں کا ایک توفان کھڑا کر رہے تھے سہرا کے اندر چاروں طرف ایک سلکتا ہوا غمناک سکوت چایا ہوا تھا فضل بن یعقوب اپنے لشکر کے اندر رات کے وقت بھی چاکو چوبان تھا اسے بڑی بیچینی سے ابو فہر کی طرف سے ملنے والے پیغام کا انتظار تھا دشمن کا لشکر اس کے لگ بگ پانچ میل کے فاصلے پر پڑاؤ کی ہوئے تھا اور فضل بن یعقوب کے نقیق اور مخبر اور تیلہ اگر دشمن کی نقل و حرکت پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے دشمن کے شب خون سے بچنے کے لیے فضل بن یعقوب کے لشکریوں نے اپنے لشکر کے اردگرد جان ہاتھیلی پر رکھے سینہ سپر ہو کر پہرہ دے رہے تھے موج سے بے خوف خطر برسرے پیکار ہو جانے والے وہ مجاہ دشمن سے ٹکرانے اور شجاعت کے نئے باب رکم کرنے کے لیے تیار تھے فضل بن یعقوب اپنے خیمے میں اپنے دیگر سالاروں کے ساتھ جاگ رہا تھا اور خیمے کے اندر چھوٹی سی ایک مشل روشن تھی اور سب وقت گزارنے کے لیے آپس میں گفتگو کر رہے تھے لشکرگاہ کی چاروں طرف سخت پہرہ تھا تاکہ دشمن کوئی فیدہ نہ اٹھا سکے ایسے میں اپنی موہ پر ڈھاٹے باندھے اور چہروں کو ڈھانپے ہوئے دو شتر سوار فضل بن یعقوب کے خیمے کے قریب نامدار ہوئے اونٹوں کے بل بلانے کی وجہ سے فضل بن یعقوب اور چھوٹے سالار خیمے سے بہر آگئے تھے آنے والے دونوں شتر سواروں نے اپنی اونٹوں کو بٹھایا جب وہ فضل بن یعقوب کے قریب آئے تب وہ انہیں پہچان گیا اس کے چہرے پر مسکرہت نامدار ہوئی اس لئے کہ آنے والے یقیناً ابو پہر کی طرف سے آنے والے نقیب تھے فضل بن یعقوب اور دوسرے سالار بڑے پرجوش انداز میں ان سے ملے پھر انہیں خیمے کے اندر لے آئے تھے دونوں کو بٹھایا پھر فضل بن یعقوب نے انہیں مخاطب کیا عزیزو خدا جھوٹ نہ بلوائے اگر میں غلطی پر نہیں تو تم یقیناً امیر ابو پہر کی طرف سے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے چہروں سے نقاب ہٹا دیے اور پھر ان میں سے ایک فضل بن یعقوب کو مخاطب کر کے کہن لگا آپ کا اندازہ درست ہے امیر ابو پہر نے آپ کی طرف اروانہ کیا ہے اور آپ کیلئے پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی لشکر کے ساتھ سورج تلوخ ہونے کے ساتھ ہی دشمن کے سامنے جا کے پڑاؤ کر لیں اور دشمن کے ساتھ جنگ کی ابتدا کریں امیر ابو پہر اپنی لشکر کے ساتھ آپ کے آس پاس ہی ہیں دشمن کو ابھی تک ان کی آمد کی خبر نہیں ہے انہوں نے ہمیں یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ کس طرح اور کس سمت سے دشمن پر حملہ آور ہوں گے بہرحال ہمیں صرف یہی پیغام دے کر بیجا گیا ہے کہ آپ سہرا کے اس قصے سے کچھ اس طرح کوج کریں کہ جس وقت صبح کا سورج تلوخ ہو تو آپ اپنی لشکر کے ساتھ دشمن کے سامنے پڑاؤ کریں اس کے بعد اپنے لشکر کی صفحیں درست کرتے ہوئے دشمن سے جنگ کی ابتدا کر دیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی پیغام نہیں ہے یہاں تک کہنے کے بعد دونوں قاصدوں نے پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی اشارہ کیا پھر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک پھر فضل بنی آفوب کو مخاطب کر کے کہنے لگا جو پیغام ہمیں دیا گیا تھا وہ ہم پہنچا سکے ہیں اب ہمیں اجازت دیں ہمیں واپس جانا ہے اس لئے کہ واپس جا کر ہم نے امیر کو یہ اطلاع بھی کرنی ہے کہ جو پیغام انہوں نے دیا تھا وہ ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں فضل بنی آقوب اور دوسرے سالار بھی اپنی جگہوں پر اٹھ کڑے ہوئے سب بہر نکلے جب وہ دونوں قاصد اپنی اونٹوں پر بیٹھ کر سہرا میں ان کی نگاہوں سے اوجل ہو گئے تب وہ بھی اپنے خیمے میں آکے بیٹھ کر پہلے کی طرح گپتگو کرتے ہوئے وقت گزارنے لگے تھے اگلے دن جس وقت سورج مسرک سے تلو ہو رہا تھا فضل بنی آقوب اپنی لشکر کے ساتھ دشمن کے سامنے آیا تب باغی سردار باشمیل، رویا، تارفت اور ان کے بیٹے نیالوم، غدر اور مطولہ چھے کے چھے ایک جگہ جمع ہوئے پھر باشمیل سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ جو فضل بنی آقوب اپنی لشکر کو لے کر ہمارے سامنے استوار ہونے کا ارادہ کر رہا ہے تو یہ اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ اس کی مدد کیلئے ابو فحر اور ابو رافع پہنچ چکے ہیں یاد رکھو آج کا دن ہمارے لئے سخت امتحان کا دن ہوگا جنگ کی ابتداء ہم خود کریں گے تاکہ دشمن پر یہ ثابت ہو کہ ہم ان پر حملہ آور ہونے کی جرت اور جسارت رکھتے ہیں اپنے دلوں پر بھی یہ بات لکھ لینا اور اپنی لشکروں کو بھی بتا دینا کہ اگر یہ ابو فحر ماضی میں ہمارے لئے اداوت کی سخت چٹانے ثابت ہوتا رہا ہے تو آج ہم بھی اس کے لئے درست کے سرابوں کا گمان ثابت ہوں گے یہاں تک کہنے کے بعد باشمیل لمحہ بر کیلئے رکا اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے پھر کہہ رہا تھا میرے عزیزوں میرے ساتھیوں آج ابو فحر ابو رافع اور حضر بن یاقوب کے سامنے کچھ اس طرح سر بکخ اور نک جان حتیلی پر رکھ کر سامنے آنا ہے کہ دشمن پر ثابت ہو جائے کہ ہم اس کا مقابلہ اب ایک نئی لگن اور انوکی دھن کے ساتھ کرنے پر تھل گئے ہیں باشمیل پھر رکا کچھ سوچا اس کے بعد اس نے کہنا شروع کیا میرے ساتھیوں تم دیکھتے ہو ان مسلمانوں نے اپنی لشکر کی تعداد نہیں پڑھائی لشکر وہی ہے جس کے ساتھ اس سے پہلے فضل بن یاقوب ہم سے ٹکرا چکا ہے اور اسے ہمارے خلاف کوئی کامیابی نہیں ہوئی دشمن کے لشکر میں اضافہ یہ ہوا ہے کہ اس میں ابو پہر اور ابو رافے شامل ہو گئے ہیں اور آج ہم نے ان دونوں کی شمولیت کو بھی بیکار بنا کر رکھنا ہے اپنے اپنے لشکر کے سامنے چلے جاؤ دشمن پر تین اطراف سے حملہ ہوگا سامنے کی طرف سے میں دائیں جانب لڑوں گا اور بائیں طرف سے تارفت دشمن پر حملہ آور ہوگا اور اس طرح جب تین اطراف سے ہم دشمن پر ضرب لگائیں گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ دشمن زیادہ دیر تک ہمارے سامنے ٹہر نہیں سکے گا فضل بن یاقوب کے پاس پہلے کوئی نامور سالار نہیں تھا وہ اکیلا ہمارا مقابلہ کرتا رہا ہے اب ابو فحر اور ابو رافے کے آ جانے سے زیادہ سے زیادہ وہ بھی اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ظاہر ہے وستی حصے میں خود ابو فحر رہے گا دائیں بائیں فضل بن یاقوب اور ابو رافے ہوں گے اپنے لشکر کے وستی حصے میں میں خود رہوں گا میرے ساتھ میرا بیٹا نیالوم ہوگا ہم دونوں ابو فحر کو پسپا کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمیں امید ہے ہم ایسا کر گزریں گے میرے قیال میں اب اپنے اپنے حصے کے لشکر میں چلے جاؤ میں چاہتا ہوں کہ دشمن پر حملہ آورخ ہونے کی ابتداء ہم خود کریں ایسا کرنے سے مسلمانوں کی لشکریوں پر ایک طرح سے ہمارا روپ اور دب دبا بھی بیٹھ جائے گا اور پھر ہمارے لشکر کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے اپنے اپنے حصے کے لشکروں کی طرف چلے جاؤ تاکہ جنگ کی ابتداء کریں اس تجویز سے اتفاق کیا گیا تھا پھر ٹرویا اپنے بیٹے غدر کے ساتھ لشکر کے دائیں حصے کی طرف چلا گیا تھا جبکہ طورفت اور اس کا بیٹا مکولہ بائیں جانب ہو لیے تھے چند لمحے باشمین نے فضل بن یاقوب کے لشکر کا جائزہ لیا پھر اس نے نا آشناس زبان میں ویشی نعرہ مارا یہ نعرہ سنتے ہی تینوں سرداروں نے لشکر کو آگے بڑھایا پھر وہ فضل بن یاقوب کے لشکر پر حملہ آبر ہو گئے تھے دوسری جانب فضل بن یاقوب نے جارہیت اختیار نہ کی نہ ہی اس نے پیش قدمی سے کام لیا اپنے لشکر کے ساتھ اپنے پڑاؤ کے قریب ہی وہ جمع رہا اس نے اپنے لشکر کو صرف دفاع تک محدود رکھا تھا قاہم تینوں سرداروں کے حملوں کے سامنے وہ اور اس کے لشکری جم گئے تھے جنگ شروع ہوئے توڑی ہی دیر ہوئی تھی دشمن کے ایک پہلو کی طرف سے چاروں طرف بچی ہوئے ریت کی چادر کے اندر سے ابو فہر اپنے لشکر کے ساتھ نامودار ہوا تھا قریب آ کر ابو فہر کے پورے لشکر نے کچھ اس طرح زوردار انداز میں تکبیر بلند کی تھی کہ سہرا میں ایسے لگا جیسے انگنت بارود کے ڈیر پھٹ پڑے ہوں پھر ابو فہر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہو گیا تھا ابو فہر کا یہ حملہ ایسا زوردار ایسا خوفناک تھا کہ دشمن کے لشکری ادھر ادھر ہٹنے لگے تھے دشمن کے کچھ سپاہیوں نے ابو فہر کو پہچان لیا تھا لہٰذا وہ زور زور سے شور کرنے لگے تھے ابو فہر آ گیا ابو فہر آ گیا ان الفاظ نے دشمن کے ہر لشکری کو آفت رسیدہ دل و جان گزیدہ اور خود ناعشناسہ بنا کر رکھ دیا تھا لیکن اتنی دیر تک ابو فہر اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے دشمن کے اندر گز سکا تھا اپنے سامنے آنے والے دشمن کی ہر سب کو اس نے ریزہ ریزہ آئینوں پارا پارا اکس جیسا بنا کر رکھ دیا تھا ایسا لگتا تھا ہر شیخو ابو فہر نے نفس نفس کی آزمائش میں ڈال دیا ہو باغی قبائل کے سردار یہ سمجھ رہے تھے کہ فضل بن یاقوب کے ساتھ ابو فہر اور ابو رافی بھی شامل ہیں لیکن جب ابو فہر حملہ آور ہوا اور جب ہر لشکری کے کان میں خبر پڑی کہ ان کی پشت کی طرف سے ابو فہر ایک اور لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو گیا ہے تب قبائلی سرداروں کے لشکر میں افرہ تفری اور ایک ناقابل برداشتی حلچل پیدا ہو گئی تھی تضاد بھری سمتوں اور اختلاف کی ماری حسرتوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی ابو فہر کے حملہ آور ہونے سے جنگ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی باغی قبائل کو ہولناک شکست کا سامنا کرنا پڑا باغی سردار اور ان کے بیٹے اپنی لشکر کو لے کر سہرا کی وسطوں میں باگ کڑے ہوئے لیکن ان کی بدبختی کے ابو فہر اور فضل بن یاقوب نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ تاقب کیا اور باشمیل کو انہوں نے زندہ گریبتار کر لیا باغتے لشکر کو بھی انہوں نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا کچھ دور تک دشمن کا تاقب کرنے کے بعد ایک محفوظ جگہ ابو فہر نے اپنی لشکر کو رک جانے کا حکم دیا یہ حکم ملتے ہی لشکری جہاں تھے وہیں رو گئے پھر ابو فہر اور فضل بن یاقوب دونوں لشکروں کو لے کر پلٹے اس جگہ آئے جہاں جنگ ہوئی تھی دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے لیا گیا تھا جب ایسا ہوا تب ابو فہر نے زندہ گریبتار ہونے والے سردار باشمیل کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا یہ حکم ملتی ہی فضل بن یاقوب نے چند مسلح جوانوں کو اشارہ کیا وہ وہاں سے ہٹ گئے تھوڑی دیر بعد وہی مسلح جوان باشمیل کو پکڑ کر وہاں لے آئے اور اسے ابو فہر کے سامنے کڑا کر دیا گیا تھا ابو فہر تھوڑی دیر تک سر سے لے کر پاؤں تک بغور باشمیل کا جائزہ لیتا رہا پھر اس کے چہرے پر تنزیہ سے مسکرہت نامودار ہوئی اس کے بعد ہلکی سی آواز میں اس نے باشمیل کو مخاطب کیا بھیڑ جاؤ مجھے شرم آ رہی ہے کہ ہم تو سہرہ کی ریت پر بیٹے ہوئے ہیں اور تم ایک قبیلے کے سردار ہو کر ہمارے سامنے کھڑے ہو بھیڑ جاؤ ہم انسانیت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں سہمیں سہمیں اور ڈرے ڈرے سے انداز میں باشمیل ریت پر بیٹھ گیا گردن جھکا کر ابو فہر کچھ دیر تک سوچتا رہا اس کے بعد دوبارہ اس نے کہنا شروع کیا باشمیل تو دوسری بار گریفتار ہو کر میرے سامنے پیش ہوا ہے اس سے پہلے ایک ٹکراؤ میں تیرہ ایک بیٹا بھی مارا کیا تھا اور تو بھی گریفتار ہوا تھا تو نے معافی بھی مانگی تھی میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا لیکن وعدہ کرنے کے بوجود تو بغاوت پر اتر آیا اور وعدہ خلافی کی ابو فہر لمحہ بر کیلئے رکا اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا ان سہراؤں کے اندر تم ہوا کے جھونکوں کو تاقب کرتے رہے ہو سایہ بن کر سایہ کی پیچھے باقے رہے ہو تو ہمیشہ اپنی خواہشوں کا اثیر بن کر قول عمل کے تضاد اور اپنی اختلاف ذات کا شکر رہا میں نے تجھے ہمیشہ امن اور آشتی کا پیغام دیا لیکن تو اجاڑ پھیلتی بھیری رات کی طرح ان علاقوں میں قطر غارت گری کرتا رہا لوگوں کی روحیں زخمی جسم گھہل کرتا رہا دل کی کندیلیں بجاتا رہا تو اتنا بھی سرفروش اور سربلند نہیں ہے کہ ہر شیئے کے ضمیر کے اوپر اپنی خواہشوں کی کمند ڈال سکے میں جانتا ہوں تو کس نو کا انسان ہے تو نے ہمیشہ محبت کی حقایات امن اور آشتی کے پیغام پر ویرانی بازار حیات اور وحشتوں کے رکس کو ترجی دی